بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسید لی امری وحلل عقدتا من لسانی یفقاو قولی ردیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم و نبی و رسولا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسول و خاتم المعسومین وعلا آلہ و اصحابہ اجمعین اما آبادو فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنكر وتؤمنون باللہ صدق اللہ العزیم و صدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ و ملائکته يسلون على النبی يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلو علیه و سلم تسلیما الصلاة والسلام علیك يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِيكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ الصلاة والسلام علیك يَا سَيِّدِي يَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَعَلَى آلِيكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا خَاتَمَ الْمَعَسُومِينَ مولای صلی و سلم دائماً ابدا علی حبیبکا خیر الخلق کلیہیم منزہن عن شریکن فی محاسنه فجوبر الحسن فیه غیر منقاسیم محمد تاج رسل اللہ قاتبتاً محمد صادق الاقوال والکالیم محمد ذکره روح لینفوسینا محمد شکره فرد علی الامامی رب صلی و سلم دائماً ابدا علی حبیبکا خیر الخلق کلیہیم خدایا بحق بنی فاطمہ کبر قولِ ایمہ کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستو دامانِ آلِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جل جلالوہ و عم نوالوہ و تمہ برہانوہ و آزم شانوہ و جلہ ذکروہ و عز اسمو کی حمد و صلاح اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہان غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسان قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ و علیہ و اصحابی و بارک و سلم کہ دربارِ گوھر بار میں حدیعہ درود و سلام ارز کرنے کے بعد السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ربِ ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے پاکستان کی عظیم دینی درسگا مرکزی جامعہ جلالیہ رضویہ مظل علیہ و سلام داروغہ والا لاہور میں نئے تعلیمی سال کے افتتا کے موقع پر آج تقریبِ بسم اللہ شریف کا انعقاد کیا جا رہا ہے جنہدِ زمان امامِ علیہ السنت حافظ الحدیث حضرتِ پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقش بندی قادلی خودِ سسیر العزیز نے انیس سو چالیس میں بکی شریف منڈی باودین میں جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بکی شریف کے نام سے جو علمی تحریک اور عقامتِ دین کی جو تحریک شروع کی تھی اس کا ایک سرچشمہ لاہور کی اس سرزمین پہ سینوں کو سہراب کر رہا ہے انہیں کے فیوز و برکات کے زیر سایہ یہ سلسلہ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کے مرکت پر کروڑ و رحمتیں نازل فرمائے اور مرکزی جامعہ جلالیہ رضویہ مزر علیہ السلام داروغہ والا لاہور کو مزید رونکیں اور عزمتیں عطا فرمائے بسم اللہ کی تقریب کے لحاظ سے سب سے پہلے میں چند کلمات کا تلفز کرتا ہوں سب میرے ساتھ مل کے پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ صل اللہ علیہ حبیبی سیدنا و مولانا محمد و آلہی و اصحابی اجمعین ربی یسر و لا توعسر و تمم بالخیر و بکا نستعین ربی یسر و لا توعسر و تمم بالخیر و بہی نستعین ربی یسر و لا توعسر و تمم بالخیر و بکا نستعین ربی شرح لی صدری و یسر لی امری و یسر لی امری و احلل عقدتا من لسانی و احلل عقدتا من لسانی یفقہو قولی ربی یسر و لا توعسر و تمم بالخیر و بکا نستعین بسم اللہ افتتحت و علاللہ تبکلت بسم اللہ افتتحت و علاللہ تبکلت بسم اللہ افتتحت و علاللہ تبکلت یا اللہ یا اللہ شفیفین رسول اللہ یا اللہ یا اللہ شفیفین رسول اللہ یا اللہ یا اللہ شفیفین رسول اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحیم یا اللہ یا کریم یا اللہ یا حلیم یا اللہ یا ستار یا اللہ یا غفار یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ شفیفین رسول اللہ شفیفین رسول اللہ صل اللہ علیہ حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و آلی و اصحابی اجمائین رب زلجلال کے فضل اور توفیق سے اس دارلوم میں افضے قرآن تجوید و قرآن اور اس کے ساتھ خصوصی طور پر درس نظامی کی کلاسز کے اسباق کا افتتاہ ہو رہا ہے حضرت مولانا مفتی محمد و عزیفہ جلالی شاہب صاحبزادہ مرتضی علی حاشمی شاہب مولانا زہیر الحسن جلالی شاہب درس نظامی کے شعبہ میں یہاں پر تدریس کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اللہ اس مرکز کو مزید اوروج عطا فرمائے آج ہم اس تقریب کے ساتھ ساتھ فقیع اسلام قاضی القضات فلہن حضور تاج الشریعہ حضرت قبلہ مفتی محمد اختر رضا خان صاحب قادری خود ساتھ سیر العزیز کہ پانچویں سالانہ اس سے مقدس کا بھی انعقاد کر رہے ہیں رب ذو الجلال آپ کے درجات کو مزید بلند کرے اور خالق کائنات جلہ جلالوہ آپ کے مرکد پر نور پر کروڑ و رحمت نازل فرمائے مجدد دین و ملت امام احل سنت احل حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس حسیر العزیز کی علمی وراست اور آپ کے فیوز و برکات کو دنیا میں عام کرنے کے لئے بڑی استقامت کے ساتھ حضور تاج الشریعہ قدس حسیر العزیز نے کردار ادا کیا آپ کے قلم سے امت کے لئے جو سوغات تیار ہوئی اور جو کتب آپ نے تصنیف کی یقیناً آنے والی نسلوں کے لئے وہ مینارہ نور ہیں دعا ہے اللہ تعالیٰ اہل سنت و جماعت کو آپ کی تصنیفات سے برپور استفادہ کی توفیق عطا فرمائے طلباء کے لئے اس موقع پر جو پیغام ہے اور حالات حاضرہ میں جو ڈیوٹی ہے فارغ التحصیل ہونے کے بعد جس سے پہلے بھی ذہن میں رکھنا چاہیے وہ سب سے بڑا فریضہ عمر بالمعروف اور نہ یعنی المنکر کا فریضہ ہے جو عظمت و شان ہے دینِ متین کے تعلم کی دین پڑھنے کی جو فضیلت ہے وہ ساری اس لئے ہے کہ اس کے بغیر وہ فریضہ سر انجام نہیں دیا جا سکتا بندہ پڑا ہوا ہو تو پھر اسے پتا ہے کہ معروف کیا ہے اور پڑا ہوا ہو تو پھر ہی پتا ہے کہ منکر کیا ہے اگر مکمل تعلیم نہ ہو تو ہو سکتا ہے کسی چیز کو معروف سمجھ کے تبریق شروع کر دے حالانکہ وہ اچھائی نہ ہو بلکہ برائی ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو برائی سمجھ کے روک رہا ہو حالانکہ نفس الرمر میں وہ برائی نہ ہو بلکہ اچھائی ہو تو اگر ایسا ہو جائے تو کتنا بڑا نقصان ہے اور کتنی بڑی اس شخص کے لئے علاقت ہے تو اس بنیاد پر علوم دینیہ کی ضرورت ہے اور یہ ساری فضیلت اگلی ٹیوٹی کی سر انجام دینے کے لئے ہے مبلک کے لحاظ سے جو چیزیں ضروری ہیں ان کا خلاصہ میں اشعار کی شکل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور یہ کوٹ لکھ پت جیل کے اندر جو کلام لکھا گیا تھا اس کا حصہ ہے رضائے محمد رضائے الہی یہی ہے مبلغ کی اصلی کمائی رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضائے رضائے محمد رضائے الہی یہی ہے مبلغ کی اصلی کمائی عبادت ریاضت میں مشغول رہنا کتاب شریعت کی کرنا پڑھائی بلائی کے رستے پہ خود تیز چلنا بروں کی بھی کرنا ادھر رہنمائی رہے اس پہ غالب خشیت خدا کی چلن میں یہ آئے نظر مصطفی طبیعت میں پیکر ہو یہ آجزی کا حمیت میں لیکن ہو یہ کربلائی تکبر سے خالی تصنع سے خالص تصوف سے رکھتا ہو یہ آشنائی نہیں دوڑتا مال و ذر کی حوص میں نہ منسب کا لالچ نہ ایوان شاہی یہ اسلاف کی چاندنی کا عمی ہو نہ اغیار کی جا کرے یہ گدائی نہ چسکے کا خوگر نہ کھانے کا دھنی نہ پل پل پلاؤ نہ نت نت گڑائی یہ اپنی ڈیوٹی میں ہر دم مگن ہو فرائض سنن میں کرے نہ کتاہی یہ خاموش بیٹھے تو کردار بولے یہ مہوے سخن ہو تو کردے دلائی یہ ملت کے احوال سیبہ خبر ہو یہ ہر آدمی کی کرے خیر خواہی خدا آیا یہ آصاف مجھ کو بھی دے دے وہ آصف میں بھی ان کی جلوہ نمائی تو یہ ویسے تو ہر شیر بہت وضاحت کا تلبگار ہے اور پھر اس پر عمل بہت مشکل ہے لیکن یہ ایک پیغام ہے جو آپ بار بار سنتے رہیں سمجھیں اور اپنی تعلیمی زندگی میں پیشہ پیشہ نظر رکھیں عمر بالمعروف اور نحیہ نلمنکر کے لحاظ سے عقائد کا جو عمر بالمعروف اور عقائد کا جو نحیہ نلمنکر ہے یہ پھر فرائض میں مزید بڑا فرض ہے ایک تو عامال کے لحاظ سے عمر بالمعروف اور نحیہ نلمنکر ہے ایک اخلاق کے لحاظ سے عمر بالمعروف اور نحیہ نلمنکر ہے ایک معاملات کے لحاظ سے عمر بالمعروف اور نحیہ نلمنکر ہے لیکن سب پر مقدم عقائد کے لحاظ سے عمر بالمعروف اور نحیہ نلمنکر ہے کہ جتنے عقائد ہیں اہم فالاہم ان کی تبلیغ کی جائے اور جب نظر آ رہا ہو کہ بد اعتقادی پھیل رہی ہے تو پھر اس کو روکنا باقی سارے گناہوں پر سب سے مقدم ہے وہ بد اعتقادی کفر شرک کے لحاظ سے ہو یا اس کے ساتھ دیگر جو بد اعتقادی کے مختلف روپ ہیں اور ساتھ ہی پھر جو عامال کے لحاظ سے برے ہیں عامال یا معاملات یا اخلاق خود رکنا اور اوروں کو روکنا یہ مبلغ کے لیے اور عالم دین کے لیے نہایت اہم ہے حق نے کر دی دوری دوری خدمتیں تیرے سپرد خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے خود سراپا نور بن جانے سے کب بنتا ہے کام تجھ کو اس ظلمت قدے میں نور پھیلانا بھی ہے پڑھنا اتنا مشکل نہیں جتنا پڑھ کے اسے نبھانا مشکل ہے جب تمہیں اطلاع مل جائے کہ پڑوس میں چوری ہو رہی ہے تو طاقت کے باوجود نہ پہنچنا اور حفاظت یہ درست نہیں اور جب دین کے محل میں چوری ہو رہی ہو اور پتہ بھی چل جائے اور پھر بھی کوئی آنکھیں بند کر لے تو پھر عام لوگوں سے وہ زیادہ مجرم ہے تو عوام کو پتہ نہیں کہاں کہاں چوری ہو رہی ہے اور علماء کو پتہ ہے کہاں کہاں چوری لات سے کمپرومائز کر کے چپ کر کے بیٹھے رہیں کہ جو کچھ ہوتا ہوتا پھر ہمیں اس میں کیا ہے تو پھر عالم ہونے کے لحاظ سے جو دیوٹی تھی وہ پوری نہ ہوئی اور علم کا تقاضہ پورا نہ ہوا اور جس مقصد کے لیے پڑھانے والوں نے پڑھایا تھا والدین نے اور اس کا جواب بڑا مشکل ہوگا اس بنیاد پر تعلیم کے ساتھ ساتھ جو اقامت دین کا جذبہ ہے اور عمر بالمعروف اور ناہی انی المنکر کے رستے کی جو قربانیاں ہیں اور اس سلسلہ میں جو استقامت کی ضرورت ہے یعنی عالم کو وہ ساری چیزیں پیش نظر رکھنی چاہیے ورنہ کل یہ علم اس کے لیے وبال جان بن جائے گا یعنی انپڑ رہتا تو اتنی گرفت نہ ہوتی جتنی اس پر گرفت ہوئی کہ پڑا ہوا تھا بلا تشبیح جیسے کسی کو پتہ نہیں چلا اور چوری ہو گئی تو اب اسے پتہ نہیں تھا وہ کیا کرتا لیکن جب آپ نے کسی کو پیغام دے دیا اسے پتہ چل گیا پھر آپ کہیں گے کہ آپ کو پتہ بھی تھا اور آپ نے پھر بھی ایسا نہیں کیا تو یہ علم دین اطلاع ہے اور اس اطلاع کے بعد انسان کی ڈیوٹی بڑھ جاتی ہے تو بڑی مشکل سے آپ یہ اطلاع حاصل آگے اٹھیں گے نہیں عمل نہیں کریں گے اٹھیں گے اس لیے نہیں کہ مشکل کام ہے آگے سے گولی لگ سکتی ہے آگے سے ڈنڈا لگ سکتا ہے چوری ہوتی ہے ملت کی تو ہوتی رہے تو پھر یہ دنیا کی گولی اور ڈنڈا یہ آسان سی سزا ہے لیکن آخرت کا جس رستے پہ آپ چل پڑے ہیں اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے اللہ نے آپ کو چن لیا ہے وہ رستہ وراثت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لیکن اس میں سختیاں بھی ہیں اور اس کے لیے اپنے آپ کو ذینی طور پر تیار رکھنا بڑا ضروری ہے تاکہ جو پڑا ہے اس کے مطابق عمل کرنا یہ بھی ساتھ ساتھ ہی سیکھا جائے اور عمر بالمعروف اور نحیر المنکر کے تقاضے ساتھ سیکھے جائیں اور یہ ایسا نہیں کہ نبایا نہ جا سکے اللہ فرماتا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُقُ جو رب سے ڈرتا ہے اللہ اس کے نکلنے کا رستہ بنا دیتا یعنی ایک شرط ہے کہ آپ اللہ سے ڈریں ہزار ہا پھندے ہوں گے تو ٹوٹ جائیں گے ہزار ہا دشمنوں نے گیرا ہوگا تو پھر بھی آپ کے لئے اس جگہ سے رستہ بن جائے گا اور پھر اس کے ساتھ کبھی بھی اس میں فکر نہ کریں کہ میرا گزارہ کیسے ہوگا میں زندگی کیسے بسر کروں گا میرے بال بچے کا گزارہ کیسے ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرماتا تم نے صرف ڈرنا ہے مجھ سے تو میں نے تمہارے رزق کا بندوبست کر دینا ہے اور وہ بھی وہاں سے کہ جہاں سے تم نے کبھی سوچا ہی نہ ہو تو یہ اللہ کا قرآن ہے جس میں کبھی شک کی کوئی گنجائز نہیں ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُقْ مِنْ هَيْسُ لَا يَحْتَسِبْ عمر بالمعروف اور ناہین المنکر سے رکاوٹ اس چیز سے بھی آتی ہے کہ میں اگر روکوں گا لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے میں ان کو بدی سے روکوں گا میری مقبولیت میں فرق آ جائے گا مخالفت ہی مخالفت ہو جائے گی میں دنیا میں زندہ کیسے رہوں گا تو اللہ تعالیٰ نے یہ حق ادا کرنا ہے کہ اللہ سے ڈرنا ہے تو رب زلجلال تمہیں نکال بھی لے گا ساری الجنوں سے اور ساتھ یہ جو تم ڈروں کہ پھر میرا تنخواہ کہاں سے آئے گی رزق کہاں سے آئے گا تو اللہ فرماتا ہے يَرْزُقْ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبْ اللہ اس خزانے سے تجھے دے گا جہاں سے تجھے کبھی سوچ بھی نہیں آئی تھی کہ مجھے اس جگہ سے ملے گا لہذا کمی آئے گی نہیں فکر اس کی نہ ہو کہ میں میرا رزق کہاں سے آئے گا فکر اس کی ہے کہ جو پڑا ہے وہ آگے ابلاغ کیسے ہو اللہ کا جو ڈر ہے وہ ڈر غالب رہے تو یہ اس کا وعدہ ہے وہ نکال بھی لے گا اور ساتھ ساتھ یہ ہے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے کبھی سوچا بھی نہیں تھا آج جو اس موقع کا سبق ہے کیونکہ مرکز سرات مستقیم کے طلابات بھی ہیں یہاں کے بھی دوسرے بھی وقت اگرچہ مختصر ہے لیکن وہ سبق تھوڑا سا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن حسنیوں کی محبت ایمان کی علامت ہے اور جن سے بغض رکھنا منافقت ہے ان کی محبت ایمان کی علامت ہے محبت سمجھنا اصل تشبیہ اور شخص ہے جس کی یہ ایتھارٹی ہے تو اس صورت میں پھر پرنسپل تو مییار نہیں رہے گا جنہیں پرنسپل نکالنا نہیں چاہتا وہ بھی نکل سکتے ہیں جنہیں پرنسپل رکھنا رکھنا چاہتا ہے ہو سکتا وہ نہ رکھے جائیں کیونکہ آخری ایتھارٹی وہ نہیں عملا اس سے نیچے مانی جا رہی ہے تو جو اس کا اختیار تھا یا اس کا درجہ تھا یا اس کا سٹیٹس تھا اس کا تقاضہ پورا نہیں ہو رہا تو اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ سلم کے بعد نیچے کسی ہستی کو سرکار وارے میار پہ رکھ لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ سرکار کی رضا یا ناراضگی کا تو کوئی دخل نہیں نیچے ایک اور میار ہے وہ جسے چاہیں امت میں شامل کر لیں وہ جسے چاہیں امت سے خارج کر دیں یا وہ جسے چاہیں اسے متقی قرار دے دیا جائے اور جسے چاہیں اسے غیر متقی قرار دے دیا جائے یعنی نبوت و رسالت کا جو منصب ہے رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ منصب نہ چھیڑا جائے اس منصب کو غیر مؤثر نہ کیا جائے اگرچہ کوئی کر نہیں سکتا لیکن کچھ مفاہین بواشرے میں ایسے رائج کیے جا رہے ہیں جس میں سرکار صرف اعزازی طور پر نبی رہے ہیں لیکن اصل جو اختیارات ہیں وہ نیچے منتقل ہو جائیں تو جو میں نے مثال دی صرف سمجھانے کے لئے اس میں جو نیچے یہی سمجھ لو مثلا چھٹی دینا چھٹی نہ دینا جو پرنسپل کے نیچے جو ہے اگر وہ اپنی ہر بات کے اندر اگرچہ پوچھا اس سے جا رہا ہے لیکن وہ تابع سمجھے اپنے آپ کو پرنسپل کے کہ میں تب چھٹی دوں گا جب وہ پہلے اس چھٹی کو منظور کریں گے تو پھر اب وہ جو میار ہے اس کو نہیں چھیڑا گیا پھر اصل اختیار اسی کا ہے اگرچہ لوگ نیچے مل رہے ہیں اصل اختیار چھٹی ہو یا دیگر معاملات ہو داخل خارجہ ہو وہ اسی کا ہے اسی کی مرضی چل رہی ہے کہ نچلا جو طبقہ ہے وہ اس منصب پہ مانا ہی تب جائے گا ایک بہتر نظام میں جب وہ اپنا ہر کام پہلے اپنے اس پرنسپل سے اس کی منظوری لے گا اب جو ہے وہ کوئی خلاف ورزی لازم نہیں آئے گی لیکن نچلا جو ہے وہ کبھی بھی اس اطاعت سے بینیاز نہیں ہے اور یہ جو نچلے ٹیچر کے لحاظ سے پرنسپل کی اطاعت ہے اس سے کروڑ ہا درجہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بڑی ہے سرکار کے بعد امت کی ہر ہستی کے لیے وہ ہستی کوئی بھی ہوں کہا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے اہل بیعت اطہار رضی اللہ عنہ میں سے سلاسل اربع کے اولیاء میں سے تو اس بنیاد پر جب اس میں اوپر یہ ماننے والے وہ ہستیاں خود تو یہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ خلاف ورزی کریں لیکن ماننے والے جب ان کے لحاظ اس نظریے پر رہیں گے کہ ان کی اطاعت یا ان کا اختیار ہے ہی تب جب اس میں اختیار رسول کی جلوہ گری ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سٹیٹس اور جو پاور ہے اس کی نیابت ہے تو پھر یہ اختیار ہے اور اگر وہ نہیں تو پھر جداغانہ طور پر ان کی یہ حیثیت نہیں ان کی حیثیت کے اندر پہلے وہ حیثیت ماننی پڑے گی اور اس حیثیت کے بعد پھر انہیں بھی حیثیت ملی ہے اس کی بجا سے اگر یوں عقیدہ ہو تو پھر اہل سنت کا عقیدہ ہوتا ہے اور اگر اس سے ہٹ کر صحابہ کے بارے میں کوئی کر لے تو وہ ناصبیت اور خارجیت ہوتی ہے اور اہل بیعت اتحار رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی کر لے تو وہ رافضیت اور تفضیلیت ہوتی اب یہ صرف ایک خاکہ میں آپ کے سامنے رکھا چونکہ پورا مقالہ وہ دو تین گھنٹوں کا ہے میں آپ کے سامنے اختصار سے کوئی مثال دے دیتا ہوں کہ ایک حدیث شریف ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ و سلم کا فرمان صحیح مسلم شریف میں انصار کے بارے میں اور ایک فرمان ہے مولا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں صحیح مسلم میں فرمان ہے خود مولا علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں انہم لَأَهْدُ النَّبِي صلی اللہ علی و سلم علی اللہ کے رسول علی السلام نے مجھ سے یہ عہد کیا ہے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بہت پکی بات ہے صرف فرمانی بلکہ عہد ہے وہ کیا ہے مولا علی فرماتے یہ عہد کیا ہے لَا يُحِبُّنِ اللہ مُؤْمِن وَلَا يُبْغِدُنِ اللہ مُنافق مجھ سے صرف مومن ہی پیار کرے گا اور مجھ سے صرف منافق ہی بغض رکھے گا مجھ سے صرف مومن ہی پیار کرے گا اور مجھ سے صرف منافق ہی بغض رکھے گا اب یہاں یہ کوئی چھوٹا مرتبہ نہیں بہت بڑا مرتبہ ہے اصل میں تو منصب رسالت یہ ہے کہ جو سرکار کی محبت یہاں ہے وہاں ایمان ہے اور اگر رسول پاک صلی اللہ سے بغض ہے ماظ اللہ تو پھر منافقت ہے پھر ایمان نہیں ہے تو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کیا یہ کسی اور کے لئے بھی فرمایا تو پھر پتا چلے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدم ہے ان کو سامنے رکھ کر اس کے تابع ہو کر پھر اس محبت پر اور عدم محبت پر دونوں حکم جاری کرے یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ اللہ کے رسول علیہ سلام کا تو محب ہو اور اس بیس پہ منافق ہو جائے کہ مولا علی کا محب نہیں ہے مطلب یہ بنا کہ اللہ کے رسول علی سلام کی لحاظ سے تو کلیر ہو گیا کہ سرکار کا محب ہے اور سرکار سے بغض نہیں رکھتا لیکن نیچے بطور فرض مولا علی رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتا ہو تو پھر کیا بنے گا کہ اگرچہ وہ میار رسالت پر ایمان لانے کے لحاظ تو کلیر تھا لیکن اصل فیصلہ وہاں نہیں اصل فیصلہ نیچے ہے اور یہاں چونکہ وہ مولا علی رضی اللہ عنہ کے لحاظ سے بغض رکھتا ہے تو اب اس کو مومن نہ قرار دیا جائے تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں اور نہ شریعت میں یہ جائز ہے اس بنیاد پر یہ ہوگا کہ مولا علی سے محبت جو ایمان ہے اس میں سب سے پہلی شرط ہی سرکار کی محبت ہے کہ مولا علی سے محبت ان کی اپنی وجہ سے نہ ہو سرکار کی وجہ سے ہو اور مولا علی کا بغض جو منفقت ہے اس میں سب سے پہلی وجہ ہی سرکار کی ذات ہے یعنی سرکار کی وجہ سے مولا علی کا بغض منفقت ہے کہ وہ بندہ اصل میں سرکار سے بغض کر رہا ہے تب اس نے مولا علی سے بغض کیا تو میار مولا علی کی ذات نہیں میار پھر بھی سرکار کی ذات ہے کہ سرکار کی ذات کی محبت نے مولا علی کی محبت لازم کی اور سرکار کی ذات سے کسی کا بغض تھا تب وہ مولا علی کا اسے کو بغض بنا اگر سرکار کی ذات کا بغض نہ ہوتا تو مولا علی کا کبھی بغض نہ ہوتا یہ بات انصار میں بھی ایسے ہی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اور وہ بھی صحیح مسلم میں حدیث حریف ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت برا کہتے ہیں کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال فی انصار لا يحب ہم الا مومن ولا یبغ دہم الا منافق اسی صحیح مسلم میں اور وہی انداز حسر کے ساتھ اور کیا انصار انصار کو ایک دو سے ابھی ہے ہزار وں سے ابھی انصار ہے اور ان کی محبت کا حکم بھی ایسے ہی ہے اور ان سے منافقت بھی بغض ایسے ہی ہے لفظ کیا ہے لا يحب ہم الا مومن صرف مومن ہی ان سے پیار کرتا ہے ولا یبغ دہم الا منافق اور صرف منافق ہی ان سے بغض رکھتا ہے اب انصار کی لسٹ میں سے کسی ایک بندے سے بھی اگر کوئی بندہ بغض رکھتا ہے تو شریعت کہہ رہی ہے یہ منافق ہے تو کیا یہ کہا جائے کہ سرکار کے سٹیٹس کی کوئی بات ہی نہیں سرکار اگرچہ کسی کو مومن قرار دے رہے ہوں لیکن چونکہ ایک انصاری سے وہ بغض رکھتا ہے لہذا اسے مومن نہ کہا جائے اسے منافق بنا دیا جائے کیونکہ سرکار فرمارے تو مطلب کیا ہوگا کہ انصار کی اس سٹیٹس میں سب سے پہلے جو چیز ہے انصار کی محبت ایمان بنی تب ہے جب انصار کی محبت سرکار نے لازم کی ہے یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت کے بغیر انصار کی محبت کا لزوم ہی نہیں اور جو انصار سے بغض رکھ بنیاد پر تو وہ بغض ان کی ذات کی وجہ سے نہیں وہ پھر سرور کائنات کی وجہ سے ہے وہ بغض پہلے بغض نبی شمار ہوگا اس کے بعد وہ بغض انصار شمار ہوگا نہذا دین اسلام میں سرکار کے بعد کوئی میعار نہیں کہ انصار والا ایک میعار ہو دیکھیں گے کہ قیامت کے دن ایک سوال انصار کی محبت کا ہوگا اگرچہ سرکار کی محبت میں پاس ہوگیا لیکن پاس تب ہوگا کوئی کہ جب انصار والی محبت میں پاس ہو اور بغض سے بری ہو تو باد والا کوئی میعار نہیں باد والی ہر بات سرکار کی محبت اور سرکار کے بغض کے تابع ہے صرف ایک بات کو آج بواشرے میں بیان کیا جارہا صرف ایک چیز کو مخالف فرقے نے بیان کیا تو ہمارے لوگوں نے بھی اسی کو بیان کیا اللہ ماشاء اللہ جب کہ اس بات کے لحاظ سے وہ وصف ہر صحابی میں موجود ہے یہ ہو سکتا ہے کسی میں کم ہو کسی میں زیادہ ہو لیکن وہ وصف ہر صحابی میں ہے ہر صحابی کی محبت ایمان کی علامت ہے ہر صحابی کا بغض منافقت کی علامت ہے ہر صحابی کے ذریعے سے منافقت پہ جانے جاتے تھے صرف مولا علی رضی اللہ عنہ ان کے ذریعے سے یہ اس بات تو جائز ہے ان کا نام لینے سے منافقت پہ جانے جاتے تھے مگر باقی کی نفی جائز نہیں یہ ایسا وصف ہے جو ہر ہر صحابی میں تھا اللہ کے رسول علیہ سلام کے ہر صحابی کے اندر یہ وصف تھا کہ اِنَّ الْمُنَافِقِينَ اِنَّ مَا كَانُوا يُعْفُونَ بِبُغْضِ عَلِيَنَ جیسے بُغْضِ عَلِي سے منافقت کی پہچان ہوتی تھی کچھ وہ ہستیاں تھی جن کے بُغْض سے اس سے بھی زیادہ پہچان ہوتی تھی منافقت کی اور مطلق پہچان تو ہر صحابی کے لحاظ تھی ابن رجب ہمبلی نے فتول باری شرع صحی بخاری کی جلد نمبر ایک میں یہ لکھا کہتے ہیں وَمَن كَانَ رَهُ مَزِيَّةٌ فِي الدِّينِ لِسُحْبَتِ النَّبِيِّ جس کو دین میں خصوصیت حاصل ہے اللہ کے رسول علیہ سلام کی صحابیت کی وجہ سے اول قراباتی ہی سرکات کے ساتھ رشتداری کی وجہ سے اور نصرات ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ ڈائریکٹ مدد کرنے کے لحاظ سے فَالَهُ مَزِيد وَخِصُوصیت فِي مَحَبَّتِ وَبُغْضِ اِ اس کو پھر محبت اور اس کے بغض کے لحاظ سے مزید ایک خصوصیت ملتی ہے کہ ان کی محبت ایمان کی علامت ہے اور ان کا بغض منافقت کی علامت ہے وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ سَوَابِ كِفِلْي السلام جو اسلام میں سبقت لے جانے والے ہیں كَلْ مُحَاجِرِينَ الَوَّلِينَ فَهُوَ وَعَظَمُ حَقًا ان کا انسار سے بھی بڑا حق ہے یعنی یہ انسار تک محدود نہیں رہے گا لا يحب الانسار الا مومن جیسے ان کے لئے ضرورت پڑی کوئی موقع تھا انہیں ہلکہ سمجھا جا رہا تھا تو سرکار نے یہ لفظ ان کے لئے بول دیئے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسار کو یہ مقام حاصل وَلَا يُبْغِدْهُم إِلَّا مُنَافِق ان کو بھی یہ درجہ ان سے پہلے حاصل ہے کیونکہ جس بیس پہ انہیں درجہ ملا وہ بیس ان میں پہلے پائی گئی ہے اس لئے یہاں ابن رجب نے لکھا قَدْرَوِيَا اَنَّ الْمُنَافِقِينَ اِنَّمَا كَانُ يُعْرَفُونَ بِبُغْضِ عَلِيٍ رضی اللہ تعالیٰ یہ روایت کیا گیا ہے کہ بغز علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرافقت کی پہچان ہوتی تھی کہتے ہیں یہ برحق ہے وَمَنُ وَأَفْضَلُ مِنْ عَلِيٍ جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی افضل ہے کہ عبی بکر وَعُمر فَهُوَ اَوْلَ بِعْزَالِكَ فرمایا جن کا درجہ ان سے بڑا ہے ان کا بغز منافقت کی بڑی پہچان ہے اب روافض نے تو رائج کیا لیکن اہلِ سنت نے بھی وہی چیز رائج کر دی رائج سٹی سیکٹری ہوں یا ناتخان ہوں یا کچھ انپڑ خطیب ہوں وہ ان کے بیانیوں کو تقدیت دے رہے ہیں روافض کے بیانیے کو حالانکہ مولا علی سے پہلے اور بڑے نمبر پر اور بڑے درجہ میں جن سے بغز منافقت کی پہچان ہے اس حسدی کا نام صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نو اور اس حسدی کا نام فاروق عاظم رضی اللہ تعالی نو تو یہ یعنی اس طرح نظریات مسخ ہو رہے ہیں اور پھر آگے یعنی جو معمولی سا کہتے ہیں چیچی کا کام بنانا کچھ بھی ذکر تھا اسے آگے بنا دیا گیا اور اس طرح کر کے پھر رفض جو ہے وہ پھیلایا جا رہا یہ اس باس کی ایک جلک ہے باقی تفصیلا انشاءاللہ پھر اس کو کبھی بیان کیا جائے گا اور یہ بھی ایک اصول ہے جو آج یہ مرزا جہنمی وغیرہ لوگوں کو معلوم نہیں ایک ہے صحابہ کی عقیدت اور ایمان صحابہ سے بعد والوں کے لئے ایک ہے صحابہ کی عقیدت اور ایمان خود صحابہ میں آپس تو صحابہ میں آپس کے اندر بغض کی دو قسمیں ہیں کہ وہ بغض شرف صحابہ کی وجہ سے ہے یا بغض اپنے کسی ذاتی معاملہ کی وجہ سے ہے شرف صحابہ کی بنیاد پر کسی صحابی سے بغض ہے ہی کفر جو صحابہ میں کبھی تھا ہی نہیں لیکن جو بعد کے آپس کے معاملات میں ان میں لڑائیوں تک مسئلہ پہنچا تو وہ موش بغض رکھے وہ منافق ہے لیکن یہ جنگ کرنے والے سارے لوگ ان میں سے ایک پر بھی منافق کا فتوہ ان کا نہیں تھا کہ وہ یہ جانتے تھے کہ وہ منافقت وہ بغض کی دوسری قسم ہے شرف صحابت یا قرابت کی بنیاد پر اور بعد والوں کے لئے صرف ایک قسم ہے وہ ناجائز ہی ناجائز ہے وہ منافقت ہی منافقت ہے کہ صحابہ کا بغض ہو یا حالِ بیعت کا بغض ان ہستیوں کا مولا علی رضی اللہ تعالی لو کا اب یہاں دو قسمیں نہیں کہ ایک بغض عمر تاریخ کی بنیاد پر ہو جیسے محدثی نے لکھا اور دوسرا بغض شرف صحابت کی بنیاد پر ہو یہاں چونکہ بعد والوں پر دین پہنچا ہی صحابہ کے ذریعے سے ہے خود صحابہ کے پاس سرکار کے ذریعے پہنچار ایک کو وہاں دو قسمیں چلتی ہیں اور بعد والے جو ہیں ان کے لئے صرف ایک قسم ہے کہ کسی لحاظ سے بھی ان کا بغض جائز نہیں خواب صحابہ ہوں خواب اہل بیعت اطہار رضی اللہ عنہ ہوں اس بنیاد پر یہ بہت سی تفصیلات ہیں اس مضمون کے اندر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ نے فرمایا فمن احب 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 جس نے صحابہ سے محبت کی اس نے اولین احل بیعت اطہار رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں رشاد فرمایا تو یہاں یہ ہے کہ سب سے پہلے نسبت رسول کو پیش نظر رکھا جائے گا اور اس نسبت کی بنیاد پر محبت اور بغض کا فیصلہ کیا جائے گا اور اس پر حکم لگا جائے گا یہ فرق رکھ محبات کا عقیدہ مجسر آتا ہے ورنہ یا رافضیت بن جاتی ہے یا خارجیت اور نسبیت بنتی ہے یہ ایک طرح مصرہ کے طور پر مختصر سا آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا اس کے حوالہ جات اور اس کی تفصیلات انشاءاللہ پھر کسی موقع پر روں گی اللہ تعالی ہم سب کا حمی و ناصر ہو وآخر دعوی ان الحمد للہ رب العالم